اسلام علیکم دوستو آج ہم مسجد ایمپلی فیر کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے یہ دو ایمپلی فیر آئے ہیں رپیرنگ کے لیے ایک تو یہ ایمپلی فیر ہے اس میں یہ الیکٹری فیر بریج جلی ہوئی ہے اور اس کو ہم اتار کے اب نئی لگا دیں گے باقی تو یہ ایمپلی فیر ٹھیک ہے لیکن اس میں بہت زیادہ تاروں کا گنجل بنا ہوئے ہیں جس میں آپ دوستو کو اس کے بارے میں کچھ معلومات اگر دیں گے بھی تو بہت سے مشکل سے سمجھ جائے گی اور اس کے ساتھ یہ اس کی ویرنگ ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا ایمپلی فیر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ایمپلی فیر بنایا ہے اور اس کی پی سی بی بھی بہت اچھی ہے اور ہر کام صفائی کے ساتھ کیا گیا ہے یہ ٹرانزیسٹر ایٹسنگ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور پی سی بی اور اس میں سارا کام تقریباً بہت صفائی کے ساتھ کیا گیا ہے انشاءاللہ ساری ویڈیو اسے پھر بنائیں گے اور اس میں یہ بریج جلی ہوئی تھی ابھی ہم اس کو چینج کریں گے یہ ایٹسنگ کے اوپر ہم نے دو ڈائیوڈ بریج لگا دی ہیں ان کو پیرلر کر دی ہے اور یہ یہاں سے پازیٹیو یہ کٹ لگا ہوا ہے یہ سیٹ پہ پازیٹیو ہے اور اتر نیگٹیو ہے اور یہاں اور یہاں ان دونوں جگہ پر ہم اس ہی بولڈ دے دیں گے اور یہ نیگٹیو پازیٹیو تو یہ ہم نے اس میں لگا دیا اور یہ اس کو پاور سپلائی دی یہ ایٹسنگ کے اوپر لگا کے اس کو لیکٹیفائر بریج کو لگا دیا اور یہ سائرن کا بٹن آن کرتے ہی اس نے آوٹ پوٹ دینا شروع کر دی یعنی کہ ایمپلیفائر ہے تو ٹھیک تھا صرف اس کی بریج جلی ہوئی تھی یہ دو کپیسٹر جو لگے ہوئے ہیں یہاں پر اس کا ایک مائک ہے اور ایک والیوم کا ہے یہ ایکو پری اس میں لگی ہوئی ہے اور یہ نیچے وسل سرکٹ ہے یہ سرکٹ چارٹ رنزسٹروں کی اوپر بنایا گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ وسل کا بٹن آن کریں گے تو یہ بار بار آواز آئی اور لو کرتا رہتا ہے تو جو ہم بنائیں گے انشاءاللہ اس میں دو ٹرانزسٹر والا وسل سرکٹ بنائیں گے جب آپ بٹن آن کریں گے جب تک بٹن آن رہے گا وسل بھی آن رہے گا اور جو ہی بٹن آپ آف کریں گے اس کے بعد وسل بند ہوگا اور وہ آستہ آستہ اپنی آواز کو بند کرے گا تو اس میں یہ مختلف ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں جو سرکٹ میں اس کی بیس پری اور اس میں کپلنگ ٹرس فارمر آوٹ پوٹ ٹرس فارمر یہ وسل سرکٹ اور یہ اس کی ایکو پری ہے اور آوٹ پوٹ ٹرس فارمر میں یہاں پر یہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں جو تو یہ نیوٹرل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پچیس یا تیس وولڈ یہ پینتیس چالیس وولڈ کی لپ ہے یہ ایک بلیک اور یہ اورنگ تار یہ فیڈ بیک ہے تو اس میں ضروری ہے کہ مسجد امپری فیر میں واپس اس کو فیڈ بیک دینی ہوتی ہے اور آخری لپ پہ آپ پچاس یا ساٹھ وولڈ کی ورنگ نکالیں گے اور یہ لائن آوٹ پوٹ یہ جہاں پہ آپ کے کافی دور سپیکر کی تار لے کے جانی ہوتی ہے وہاں پہ آپ امپری فیر لگا کے یہ اس کو یہاں سے آڈیو لے کر اس کی انپوٹ میں ایکزرلی میں دے کر تو آوٹ پوٹ سے آپ لے سکتے ہیں تو یہ چار آٹھ اور سولہ آم یہ تو ویسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے جتنے قریب سپیکر ہیں تو آپ یہ کم سے کم جگہ پہ لگائیں بیس تیس وولڈ پہ لگا دیں پھر آگے پچاس وولڈ ہیں پھر آگے ساٹھ یا ستر وولڈ کی لوپ ہے تو جتنے زیادہ دور سپیکر ہوگا تار کی لینڈ زیادہ ہوگی تو وہاں پر پھر اس کو زیادہ سے زیادہ کرنٹ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ آڈیو اور وولڈ وہاں تک پہنچ سکے تو یہ بس چار اور آٹھ سولہ اوم تو ویسے ہی لکھے جاتے ہیں لیکن اصل بیسیکل ہی یہاں پر پھر ہولڈ ہوتے ہیں اور نیکسٹ انشاءاللہ اب اس ایمپلی فیر کی اوپر مکمل ویڈیو مائک پری اور اس کی آٹپورٹ اور وسل تمام معلومات انشاءاللہ شیئر کریں گے تب تک کیلئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم